ملک میں عدل فطر کل بروز بدھ منائی جائے گی سعودی عرب اور پاکستان میں عدل فطر ایک ہی روز ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا ملک بھر میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس منقض ہوئے کراچی دیر فیصل آباد پشاور سکردو اور دیگر مقامات سے شہادتیں موصول ہوئیں کون کہا عید منائے گا صدر مملکت عاصف علی زرداری نواب شاہ میں عید منائیں گے وزیراعظم شہباز شریف ان کے بھائی نواز شریف اور وزیراعلا مریم نواز لاہور میں عید کی خوشیاں بانٹیں گی سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق لاہور میں عید منائیں گے نومنتخب جیئرمین سینٹ یوسف رزاگلانی مولتان بلاول بھٹو زرداری لارکانہ میں عید الفطر منائیں گے بانی بی ٹی ای اڈیالا جیل میں عید منائیں گے ایچ چوپنگ کے لیے بازاروں میں شدید رشت قیمتیں ڈبل مہنگائی کی حالیہ لہر کے باوجود جوتوں کپڑوں مسنوی جیولری میک اپ کے سامان کی مانگ میں اضافہ کوئی پینٹ شٹ خرید رہا ہے تو کوئی سینڈل اور جوتے بازاروں میں مہنگائی کے باعث شہری پریشان کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے ہر چیز کی قیمت تین سے چار گناہ خود کپڑے نہیں بنائے بچوں کے خریدنے آئے ہیں مہندی اور چوڑیوں کے بغیر ایدھوڑی میک اپ میچنگ ڈوبٹا بھی ضروری چوڑیوں کے سٹالز پر رش خواتین رنگ برنگی منپسند چوڑیاں خریدنے میں مصروف سب سے جدا اور دلکش نظر آنے کے لیے بیوٹی پالر پر الگ ڈیرے عید قریب مہنگائی سے پریشان غریب سبز مسالہ جات کی قیمتیں کابو میں نہ سکیں پیاز ٹیمارٹر لہسن ادرک اور سبز مرچ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں پیاز دو سو پچاس ٹیمارٹر دو سو لہسن سات سو پچاس روپے کلو فروخت ہونے لگا ادرک سات سو ٹینڈے تین سو اسی بینگن ایک سو روپے کلو میں دستیاب پھلوں کی خریداری جے پرباری انڈے اور گوش بھی مہنگے دامو فروخت جو چیز پانچ دن پہلے سو روپے کلو تھی وہ اب دو سو روپے کلو میں مل رہی ہے تمارٹر اگر تین دن پیچھے چلے جائیں تو سترہ سی روپے کلو تھے اب ایک سو اسی دو سو ہے غریب بندہ کیا لے گا پر سو جو تمارٹر تھے سو روپے کلو تھے کل بکے دھائی سو روپے کلو تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک چوبیس گھنٹے سے بارہ گھنٹے میں جو ہے چیٹ سو روپے تمارٹر مہنگے ہو جائے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں میں کچھ کر سکتا وزیراعلا مریم نواز کی عید پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کے ہدایے چاندرات اور عدل فدر پر متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کا حکم مارکیٹوں بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں پولیس کے اضافی نفری تائنات کی جائے امن آمہ کے لیے پولیس کو محنت اور جان فشانی سے کام کرنا ہوگا سیکیورٹی پلین پر ہر صورت عمل درامت ہونا چاہیے وزیراعلا مریم نواز کی وارنن پولیس کا چاندرات اور عدل فدر پر سیکیورٹی پلین تیار لاہور سمیت امام ازلا میں باون ہزار سے زائد افسران و اہلکار تائنات ہوں گے لاہور میں عدل فدر پر آٹھ ہزار سے زائد اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے سیف سیٹیز ایتھارٹی کے کنٹرول روم سے مساجد امام بارگاہوں حساس مقامات کی نگرانی بھی ہوگی ہوای فائرنگ ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے کے واقعات روکنے کے احکامات جاری خواتین کو حراسہ کرنے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی عدل فطر اپنوں کے سنگ منانے کی فکر پردیسیوں کی عبائی شہروں کو واپسی بسرڈوں ٹرینوں میں رش ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائیوں میں خودساختہ اضافے سے مسافر پریشان مسافروں کو عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ عید الفطر پر ٹرین مسافروں کے لیے اچھی خبر تین دن کرائیوں میں پچیس فیصد ریایت کا اعلان کرائیوں میں کمی تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے ہے کرائیوں میں کمی کا اطلاق عید سپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا آور چارجنگ اور آور لوڈنگ پر ٹریفک پولیس کا ایکشن جاری پر دیسیوں سے زائد کرائیوں کی وصولی پر تین سو ساٹھ گاڑیوں کو جرمانے بسوں میں مقررہ تعداد سے زائد مسافر بٹھانے پر ایک سو بانمے گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی لاری اٹھا بابو سابو نیازی چوک ٹھوکر نیاز بیک پر ٹیم میں بھی تائنات اید الفطر پر الڈی اے کی ورک چارج ملازمین کے لیے بری خبر دو ہزار سے زائد ورک چارج ملازمین تنخواہوں سے محروم حکومت کی ڈیڈ لائن گزر گئی مگر تنخواہ نہ ملی پنجاب حکومت نے تمام اداروں کو اپریل کے پہلے ہفتے تنخواہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا پی آئی اے کا سعودی آپریشن متاثر جدہ سے آنے والی متعدد پروازیں تاخیر اور منسوخی کا شکار ذرائع کی مطابق آٹھ اپریل کی رات آنے والی پرواز نو سو ساٹھ کے بیشتر مصافر جدہ میں پھس گئے نو اپریل کو آنے والی پرواز کے شیڈیول میں بھی تبدیلی پرواز کے شیڈیول میں تبدیلی سے سینکڑوں عمرہ زائرین عید کے پہلے روز گھر نہیں پہن سکیں گے یوسف رضا گلانی کی سینٹ میں حکمرانی سابق وزیر آزم بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب سیدال خان ناصر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے وزیر خارجہ اساہ دار نے تین تالی سینٹر سے حلف لیا یوسف رضا گلانی کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے حکومت نے عوام کی عید کی خوشیوں پر بجلی گرا دی مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا بجلی چار روپے بانمے پیسے فیونٹ مہنگی نیپرا نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا قیمتوں میں اضافہ فروری کی فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ کی مدنی کیا گیا اضافہ کا اطلاق ماں سوائے لائف لائن کے تمام سارفین پر ہوگا سارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی بجلی اتنی مہنگی ہوگی ہے گریب وام کیا کرے روٹینی پوری ہو رہی گریب وام کی تو بجلی کا بل کیسے بڑھے اتنی منگائی ہوگی ہے کہ کہاں جائیں ہم گریب طبقہ نا کھر بھار ہے تنم منگائی دن با دن بجلی کا قیمت بھی بڑھ رہا ہے اور چیز کا قیمت بڑھ رہا ہے قرآن بھی بڑھ رہا ہے کام شام ہے کوئی نہیں بجلی مہنگی کی تھی آئے دن پٹرول مہنگا ہر شہ مہنگائی بہت ہے بجلی مہنگی بے انتہا شہری حکمرانوں پر صیفہ کہتے ہیں کھانا کھائیں یا بل دیں خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کے مر چکے ہوتے اتنی آمدہ نہیں جتنے خرچے ہیں مہنگائی کے نام پر ووٹ لینے والی حکومت ہی قیامت دھا رہی ہے الیکشن سے قبل سستی بجلی دینے کے دعویدار کہاں ہیں انکوم ٹیکس ایپلر ٹائبیونل کا بڑا فیصلہ ایک عرب روپے کے انکوم ٹیکس پر اپیل مسترد درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چین مشینلی لاہور نے ایک عرب روپے کی مشینلی پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کے لیے منگوائی کامپنی نے انکوم ٹیکس ریٹرن میں استثناء مانگا تھا زلہ کے چہری میں امیر بلاج قتل کیس کی سامات عدالت نے ملزم حارون عباس کو چادہ روزہ ریمان پر جیل بھیج دیا پولیس نے جسمانی ریمان مکمل ہونے پر ملزم کو عدالت میں پیش کیا ملزم حارون عباس پر سہولت کاری کا الزام ہے ڈیریکٹر جنرل ایف آئیے احمد عساق جانگیر کا ایف آئیے لاہور زون کا دورہ سرفراز ورکو اور تمام سرکل ان چارجز کو ڈی جی ایف آئیے کا استقبال کیا ڈیریکٹر جنرل ایف آئیے کی زیر صدارت اجلاس بھی منقض ہوا ڈی جی ایف آئیے کو بجلی چوری اور آور بیلنگ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی انٹر میڈیئر پار ٹو کے امتحانات کا آغاز 19 اپریل سے ہوگا لاہور بورڈ نے امیدواروں کو رول نمبر سلپ جاری کر دی پرائیویٹ امیدوار ویب سائٹ سے رول نمبر سلپ حاصل کر سکیں گے رمہ سال ایک لاکھ پچانوی ہزار بچے امتحان دیں گے